اسلام علیکم آئیے آج ہم لگجری گھر کا ٹور کرتے ہیں یہ گھر نتیہ گلی میں موجود ہے میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا کہ نتیہ گلی کی پروپٹی کا کمپریزن اسلام آباد کے ساتھ کرنا چاہیے آج ہم اس گھر کے ٹور سے یہ جانچیں گے کہ ہم نتیہ گلی کی پروپٹی کا پرائس وائز اسلام آباد سے کمپیٹیشن کیوں کرتے ہیں اس کے علاوہ اکثر لوگ مجھے کال کر کے کہتے ہیں کہ نتیہ گلی میں کوئی مجھے کارٹیج دیں یا مری میں کارٹیج دیں جو پرسکون ہو خاموش ہو اور ان کے سامنے لون بھی ہو بہت بڑا لیکن جب مارکٹنگ ٹیم ان سے بجٹ کی ایوریج پوچھتی ہے تو وہ کہتے ہیں ایسا گھر ہمیں دے دیں جو کروڑ سے ڈیرڑ کروڑ کی رینج میں آج اس ویزٹ سے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر ایسے گھر ہم خریدنا چاہتے ہیں مری اور نتیہ گلی میں تو ان کا بجٹ رینج کیا ہونا چاہیے یہ ویڈیو اس لیے بھی بنانا لازمی تھی کہ آپ لوگ اپنے بجٹ کو ترطیب دے سکیں اور موجودہ مارکٹ کی کنڈیشن بھی دیکھ سکیں یہ بلو پائن ریزیڈنسیا میں دس مرلے کا ایک کارٹیج ہے بلو پائن ریزیڈنسیا مری سے چودہ کلومیٹر نتیہ گلی کی طرف سفر کریں تو وہ کھیرہ گلی میں واقع ہے یہاں چھ مرلہ دس مرلہ پندرہ مرلہ اور ایک کنال کے ویلاز آپ کو ملتے ہیں اس وقت میں سطح سمندر سے سات آزار آٹھ سو فٹ کی بلندی پر آپ کے لیے یہ ویزٹ بنا رہا ہوں آج کے دن اسلام آباد میں فورٹی فائیو ڈگری جبکہ لاہور میں فورٹی ایٹ ڈگری ویدر تھا گرمی کی شدت تھی لیکن اس وقت یہاں کھیرہ گلی میں صرف اٹھارہ ڈگری سنٹی گریڈ ہے یہاں پر بادل چھائے ہوئے ہیں اس دس مرلہ ویلہ میں تین بیڈروم چار واش روم ایک کچن اور ایک بڑا ڈائننگ ہال ہے جسے سٹنگ ہال بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کا لون تقریباً چھ مرلہ پہ محید ہے اس ویلہ کی تعمیر میں پتھر لکڑ بلوک اور گلاس کا استعمال کیا گیا ہے جو آپ سیڈیوں سے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو لکڑ کے بلوک پہ چل کے آپ سیدھا ڈائننگ ہال کی طرف جاتے ہیں اندر داخل ہوتے ہی آپ کو ایک نئی دنیا نظر آتی ہے اور ایک بڑے کھلے حال میں ایک طرف ڈائننگ ٹیبل دوسری طرف سٹنگ کے لیے کشنز رکھے ہوئے ہیں یہاں آپ کو بالکل کسی سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سوسائٹی نے اپنے سیکیورٹی گارڈ رکھے ہوئے ہیں اس لیے اس گھر میں کوئی بھی سیکیورٹی گارڈ روم نہیں ہے یہاں بجلی کی سہولت موجود ہے لیکن یہاں آپ کو بجلی صرف اور صرف موبائل چارج کرنے یا لائٹ کے لیے ہی ضرورت ہوتی ہے سٹنگ روم کے بالکل ساتھ ایک بیڈ روم بھی موجود ہے آئیے اس بیڈ روم کو بھی دیکھتے ہیں واضح رہے کہ یہاں ٹرانسفر ریجسٹری اور انتقال کے ذریعے ہوتی ہے اس سوسائٹی کے تمام تار انو سی مکمل ہیں یہ ایک بڑا بیڈ روم ہے کھلا اور سٹنگ سپیس بھی آپ اس میں بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک بڑا واش روم بھی ہے اور اس کے دو اطراف دیواروں میں دو کامت کھڑکیاں چھوڑی گئی ہیں تاکہ ونڈوز سے آپ ویو لیں اور محضوظ ہو سکیں وال فینچنگ کے لیے یہاں ایمپورٹٹ کلر کو استعمال کیا گیا ہے فلور فینچنگ پر ایمپورٹٹ ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے اس بیڈ روم کا سائز فورٹین بائی فورٹین ہے یعنی کہ خاصا بڑا سائز ہے یہاں پر وارڈروبز اور ڈریسنگ ٹیبل بھی موجود ہیں پروپرٹی منیجمنٹ کے لیے آپ کو یہاں ایک ایسے مقامی ملازم کی ضرورت ہے جو آپ کا چوکی دار بھی ہو اور ساتھ ساتھ آپ کا کک بھی ہو کہ جب آپ آئیں تو وہ آپ کا کک ہو اور جب آپ نہ ہو تو وہ آپ کے گھر کا چوکی دار ہو اس بیڈ روم کے ساتھ بہت خوبصورت ڈیزائن کیا گیا یہ واش روم موجود ہے اور اس واش روم میں انگلیش سیٹ موجود ہے بات ٹپ تو آپ کو یہاں پہ نہیں ملے گا لیکن بات کی سپیس کو گلاس لگا کے الگ کر دیا گیا ہے یہ ٹویلو ایم ایم کا گلاس ہے یہاں ایمپورٹٹ سینٹری آپ کو نظر آئے گی سب گھر میں ایمپورٹٹ ٹائلز سے ساتھ فینشنگ ہو آئیے اب فرسٹ فلور کی طرف چلتے ہیں یہاں فرسٹ فلور پہ دو بیڈ رومز ہے سٹیپس کا سائز چھے انچ رکھا گیا ہے یعنی کہ بزرگ لوگ آسانی سے ان سٹیپس کو استعمال کر سکے آئیے ذرا بلکونی سے نظارہ لے کے پھر بیڈ روم میں داخل ہوتا ہے وہ لوگ جو مجھے بار بار کہتے ہیں کہ کیا بلکونی موجود ہے اور ہم استعمال کر سکتے ہیں ویو ہے پرسکون جگہ ہے ان کے لیے یہ ویلاز سیوٹیبل ہیں لیکن پرائس آپ نے ضرور دیکھنی ہے آئیے اس بیڈ روم میں داخل ہوتے ہیں کمال کا ویو ہے اس بیڈ روم کا اور یوں لگتا ہے کہ آپ نے جنگل میں اپنا بیڈ رکھا ہوا ہے اور اس بیڈ روم کی ڈیزائننگ کرنے پہ جس آرکیٹیکٹ نے اسے ڈیزائن کیا اس نے بھی کمال کی ڈیزائننگ کی ہے دیکھئے ذرا پلیز یہاں آپ صرف دو یا تین ماہ گزار سکتے ہیں اور ان دو یا تین ماہ میں اپنی بہترین یادے بنا کے لے جاتے ہیں بہت سارے دوستوں کا یہ بھی سوال ہوگا کہ کیا یہاں پہ رنٹ پہ گھر ملتا ہے جی بالکل رنٹ پہ گھر ملتا ہے اور اگر یہ ویلاز بھی آپ رنٹ پہ لینا چاہتے ہیں تو اس کی ویکنڈ کی جو کاسٹ ہے یعنی کہ جمعہ ہفتہ اور اتوار وہ تین لاکھ پچتر آزار روپے ہے یہاں سالانہ چالیس لاکھ روپے رنٹ آپ اکٹھا کر سکتے ہیں لیکن یہ رنٹ صرف تین ماہ میں اکٹھا ہوتا ہے باقی یہاں پہ برف باری ہوتی ہے اور راستے بند ہو جاتے ہیں سیزن کی بات ہو رہی ہے اب اس بیڈروم کا اٹیچ بات بھی دیکھ لیجئے اب ہم واپس سٹنگ روم میں آگئے ہیں اور دوسرے بیڈروم کی طرف جا رہے ہیں لیکن دوسرے بیڈروم میں داخل ہونے سے پہلے ایک مرتبہ پھر دیکھئے اب دوسرے بیڈروم میں چلتے ہیں یہاں بھی آپ دیکھ لیں ایک بڑا اور کھلا بیڈروم خوبصورت ویو دو سائٹ کا اور جو خصوصی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ویو آپ اپنی کھرکی سے لے سکتے ہیں یہ ویلا فور سیل نہیں ہے لیکن یہاں پہ اگر قیمتوں کا اندازہ لگائیں تو وہ میں آپ کو بتا سکتا یہاں پہ اس سائز کا یعنی دس مرلے کا ویلا بارہ کروڑ روپے کا چھ مرلے کا ویلا سات کروڑ روپے کا پندرہ مرلے کا ویلا سترہ کروڑ روپے کا اور بیس مرلے کا ویلا پچیس کروڑ روپے میں دستیاب ہے یہاں پہ کچھ فلیٹس بھی موجود ہیں جو تیس ہزار روپے پرس کیرفٹ کے حساب سے بک کیے جا رہے ہیں اگر آپ یہاں پہ ویلا خریدنا چاہتے ہیں یا پھر فلیٹ خریدنا چاہتے ہیں تو ضرور سکرین پر دیئے گے نمبر پر رابطہ کریں اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیں اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک خدا حافظ تب تک خدا حافظ چاہتے ہیں موسیقی